بسم اللہ الرحمن الرحیم دیسپیوٹ آن ایموویبل پروپرٹی اینڈ پاورز آف میجسٹریٹ سیکشن ون فورٹی فور سی آر پی سی یہ میجسٹریٹ کے پاورز ہے جب کسی بھی ایموویبل پروپرٹی کے اوپر کوئی جگڑہ ہونے کا خطرہ ہو کوئی بلڈ شیڈ ہونے کا خطرہ ہو تو ایسی صورت میں فساد کو ہونے سے پہلے میجسٹریٹ روک سکتا ہے انٹروڈکشن بڑھتے ہیں اس کا انٹروڈکشن میں بیسک چیزیں میں آپ کو بتا دوں سیکشن ون فورٹی فائف یہ ڈیسپیوٹس آن لینڈ وارٹر اینڈ پانڈریز ان سے ریلیٹڈ ہے اور پاور آف ایگزیکٹیف میجسٹریٹ ہے یہ ایگزیکٹیف میجسٹریٹ اپنے پاور استعمال کر کے امن قائم کر سکتا ہے اور ون فورٹی فائف میں مزید ٹین سب سیکشنز ہیں دس سب سیکشنز ہیں اس میں اور اس میں میجسٹریٹ پاورپرٹی کو اٹیچ بھی کر سکتا ہے سیم سیکشن فورٹی سی ار پی سی کی طرح اور اگر پیریشیبل آئٹم ہو تو اس کو آکشن بھی کر سکتا ہے اور کوئی بھی پارٹی زیادہ ایگریسیو ہو اور زیادہ اچھل رہا ہو تو سیکشن ایک سو ساتھ کے ذہت اس کے خلاف کروائی بھی کر سکتا ہے انٹروڈکشن دیکھتے ہیں یہ پریونٹیف جورسڈکشن ہے کہ کوئی بھی کام ہونے سے روکنا پریونٹ کرنا اس کو اور لینڈ وارٹر اینڈ بانڈریس کی اوپر ہے ان کی اوپر اگر کوئی مسئلہ ہو تو میجسٹریٹ اپنے پاور استعمال کر سکتا ہے میجسٹریٹ یہ نہیں دیکھے گا کہ کس کی ملکیت ہے کون اصل مالک ہے تو اس کی حوالے کرے پروپرٹی میجسٹریٹ صرف پوزیشن دیکھے گا کس کی پوزیشن میں ہے جو موجودہ وقت جو وہاں پر بیٹا ہوا ہے جس کی قبضے میں ہے تو اسی کے ہی قبضے میں رہنے دیا جائے گا جب تک کہ اصل مالک کا فیصلہ نہ ہو اس لئے اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی مافیا ہے کوئی بھی جائدات قبضہ کرنے والے پلوٹ پر قبضہ کرنے والے سب سے پہلے وہ پوزیشن حاصل کر دیں کئی پر بھی ان کو قبضہ کرنا ہو سب سپیل وہ چار دیواری کر کے گیٹ لگا کے بیٹھ جائیں گے اور میجسٹریٹ دیکھے گا کہ جس کی پوزیشن میں ہے اسی کی ہی پوزیشن میں رہنے دینا چاہیے تاکہ مزید فسادات اور مزید جگڑے کا خطرہ کم سے کم ہو تو جو پوزیشن میں بیٹا ہوا ہے اسی کی پوزیشن میں رہے گا اور جب تک کوٹ سے فیصلہ ہو کر نہ آئے تو ایسی صورت میں آپ کو پتا ہے کہ فیصلہ کتنے عرصے بعد آتا ہے کئی سال لگ سکتے ہیں اس میں ایسی صورت میں جو مالک نہیں بھی ہے جو قبضہ مافیا والا ہے وہ قانونی طریقے سے وہاں پہ بیٹا ہی رہے گا اسی لئے جہاں پر بھی آپ کا کوئی چائداد ہو کوئی پلوٹ ہو آپ نے فوراں اس کو چار دیواری کرنا چاہیے یا اگر کوئی فصل ہے یا کیت ہے اس کو فصل لگانا چاہیے کئی پر بھی آپ زمین ایسی چھوڑیں گے تو وہ قبضہ آسانی سے ہو سکتا ہے آدھے ہیں ریلیونٹ پرویشنز کی طرف سیکشن 145 سی آر پی سی ریلیونٹ پرویشن ریگارڈنگ دا کنسرن ٹاپک پاورز آف میجسٹریٹ ٹو کنٹرول ڈسپیوٹ وار پوزیشن آف این ایموویبل پروپرٹی انڈر سیکشن 145 میجسٹریٹ کے کیا کیا پاورز ہے میجسٹریٹ فرس کلاس ہونا چاہیے فرس کلاس میجسٹریٹ ہو جہاں پر میجسٹریٹ سیٹسفائے ہو کہ امن خراب ہو سکتا ہے بریچ آف پیس کا چانسز ہیں تو وہ اپنی یہ 145 کے پاورز استعمال کر سکتا ہے اگر ایسا کوئی مسئلہ نہ ہو تو 145 ایمپلیمنٹ نہیں ہوگا میجسٹریٹ کیا کرے گا اس کو جب لگے کہ بریچ آف پیس ہونے والا ہے اور پولیس ریپورٹ بھی آ جائے کہ واقعی ایسا خطرہ ہے اور اینی ویلیڈ انفارمیشن ہو تو میجسٹریٹ اپنے پاورز استعمال کر سکتا ہے مقصد کیا ہے اس سیکشن کا مقصد یہی ہے کہ کوئی بھی بلڈ شیڈ ہونا اور پیس خراب ہونے سے پہلے ہی اسے روکا جائے اور کسی ایک پارٹی کو فائدہ اور دوسرے کو نقصان ہونے سے بچایا جا سکے اور جس کی پوزیشن میں وہی پوزیشن میں رہے تاکہ کوٹ میں کیس چل سکے اور فیصلہ ہو سکے جو میجسٹریٹ ہے وہ ٹائٹل نہیں دیکھے گا وہ دیکھے گا پوزیشن سکوپ آف سیکشن 145 سکوپ کیا ہے سیریس ڈینجر آف بریچ آف پیس اف دیر سیریس ڈینجر ہے تو اس کو روکا جائے پروشیٹنگز آر آنلی ٹیمپلری یہ ٹیمپلری ہے صرف یہ امن کے لئے امن قائم کرنے کے لئے جو پوزیشن جس میں موجود ہے ایکچول پوزیشن سے وہی مراد ہے کہ اس وقت جس کے قبضی میں ہے اور پرسنس ہو آر لائکلی تو کریئٹ آ بریچ آف پیس امن خراب ہونے کا اگر خطرہ ہو تو ایسی صورت میں 145 امپلیمیٹ ہوگا اسینشلز فور ایکسرسائزنگ پاورز اینڈر سیکشن 145 سی ارپی سی ایسیشنز کیا ہے کیا کیا دیکھنے چاہیے فرسٹ آف آل بریچ آف پیس ایکسسٹینس آف ڈسپیوٹ ڈسپیوٹ ہونا ضروری ہے اگر دونوں پارٹی رضا مندی سے تیار ہیں کہ ہم کورٹ جائیں گے اور اپنے مسئلے کا حل نکالیں گے تو پھر 145 امپلیمیٹ نہیں ہوگا جہاں پھر ڈسپیوٹ ہوگا تو وہاں بھی 144 implement ہو سکتا ہے Procedure where dispute concerning land etc. is likely to cause breach of peace Police report ہونا اس میں ضروری ہے اور other information received by him He is satisfied that a dispute is likely to cause breach of the received by him He is satisfied Magistrate کا satisfied ہونا ضروری ہے Police report آ جائے Other information آ جائے وہ بھی بالکل valid ہیں لیکن اگر magistrate satisfy نہیں ہو رہا ان report سے تو وہ 144 implement نہیں کرے گا جب magistrate satisfy ہو چکا ہے تو وہ implement کرے گا اور کس صورت میں ہو سکتا ہے Land, Water اور Boundaries کیوں پر dispute ہو موویبل پروپرٹی کیوں پر نہیں ہوگا implement مزید اس میں کہا رہا ہے کہ ان میں کیا کیا شامل ہے Land, Water اور Boundaries میں اس میں بلڈنگ شامل ہیں مارکیٹس شامل ہیں کارس شامل ہیں اس کے علاوہ کوئی رینٹ آ رہا ہو Profit of such property Profit آ رہا ہو پروپرٹی سے یا رینٹ پر ہے وہ Within the local limits of jurisdiction متعلقہ magistrate کی jurisdiction میں ہونا ضروری ہے jurisdiction سے باہر ہوگا تو اس کے پاس اختیار نہیں ہے Making of Order Business of Magistrate It is not to go into question of title Magistrate کا کام نہیں ہے کہ وہ title دے گے کہ ملکیت کس کی ہے اس نے position دیکھنا ہے اور position کو maintain رکھے امن قائم رکھنا ہے آگے کا کام عطالت کا ہے Information that there is a dispute exist regarding that dispute کا ہونا لازمی ہے ایسی صورت میں magistrate کیا کرے گا stating the grounds of his satisfaction اس کو satisfaction کس بنیاد پہ ہوا ہے اس کی grounds لکھے گا یہ یہ چیزیں انہیں نوٹ کی ہیں ان بنیاد پہ magistrate satisfy ہے اور 145 implement کر رہا ہے call upon the parties concerned جو متعلقہ parties ہیں ان کو بلا سکتا ہے to attend the court court کو attend کریں to put in writing statements یہ اپنے بیانات لکھے دیں specify the property in which dispute relates اپنے رپورٹ میں property کی fix plot number ہے تو plot number بھی enter کرنا لازمی ہے تاکہ بات کلیر ہو کہ کس property پر dispute چل رہا ہے if the magistrate is satisfied that no dispute exits اگر ان کو لگے کہ ابھی امن ہو چکا ہے ابھی مزید خطرہ نہیں ہے تو وہ اپنے proceedings ڈروپ کر سکتا ہے تاکہ دونوں پارٹی آسانی سے court جائے کہ اپنا فیصلہ کریں service of order order کیسے ہوگا سمن کی ذریعے متعلقہ دونوں پارٹیوں کے گھر پہ سمن آجائے and second publication جو disputed area ہے وہاں پہ کوئی بھی اشتیار ہے کچھ لگا کی دونوں پارٹیوں کو آگا کیا جا سکتا ہے jurisdiction of magistrate jurisdiction of magistrate under section 145 crpc is dependent not on an application by a party or a party by police or report by a police or information received from any quarter but depends on his being satisfied that a dispute likely to cause breach of peace exists and how magistrate comes to know of it is not material بات دسپیوٹ سے پہلے کس کی پوزیشن میں تھی پروپرٹی سیکنڈ ہیر دہ آل پارٹیز ٹو دہ ڈسپیوٹ دونوں پارٹی یا دو سے زیادہ اگر پارٹی ہیں جن کی درمیان ڈسپیوٹ ہے ان کو سننا مست ہے ریسیونگ آف ایویڈنس ویچ پروڈیوس بائی پارٹیز دونوں پارٹیز سے طلب کر سکتا ہے اپنے پاس کیا ثبوت ہیں کیا اپنے پاس ڈاکومنٹس ہیں آپ لے کر رہے ہیں ٹریکس فردر ایویڈنس مزید بھی علاقے کے لوگوں کو بلا سکتا ہے ان سے گوائی لے سکتا ہے کہ آپ لوگ یہیں کے مقامی آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ اصل مالک کون ہے ڈیسیزن ایس ٹو ایکچول پوزیشن ڈیسیزن کر سکتا ہے کہ ایکچول پوزیشن پر کون تھا کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ڈسپیوٹ سٹارٹ ہونے کے اگر دو منت پہلے بھی کسی کو زبرستی نکالا گیا ہو تو پوزیشن اس کا سمجھا جائے گا کہ وہ پوزیشن میں فاہ آمی جسٹرٹ میں ڈیسایڈ ڈیسیزنyeonڈین نے کیا کر سکتا ہے کہ ایسے ٹو وہ پوشیشن اس کا سے ٹو اڈر کی دیکھا گیا کہ پوزیشن کس کی تھی ایٹیشمنٹس اگر میٹسیسٹرید دے گے کہ ایمیریزنسی کی سیچویشن ہے دونوں پارٹی جو ہیں اگریسیو ہیں ایک دوسرے کے جان کی دشمن بنے ہوئے ہیں ایسی صورت میں دونوں پارٹیوں کی پوزشن ختم کر کے پروپرٹی کو اٹیج کر سکتا ہے اپائٹمنٹ آف ریسیور کسی ریسیور کو بھی تائنات کر سکتا ہے کینسلیشن آف آرڈر آف اٹیجمنٹ اگر میجسٹریٹ کو لگے کہ ابھی حالات ٹھیک ہو گئے ہیں ابھی مزید خطرہ نہیں ہے تو وہ اٹیجمنٹ کینسل کر سکتا ہے ایڈیشن آف پارٹیز اگر کوئی تیسریے یا چوتھی پارٹی بھی آ جائے کہ اس پروپرٹی کے ہم بھی مالک ہیں ہمارا بھی اس میسہ ہے تو ان کو بھی ایڈ کیا جا سکتا ہے اگر کوئی تیسریے یا چوتھی پارٹی بھی آ جائے ایکچول پوزشن on the date of the primary order is entitled to the position of the property until effected in due course of the primary order is entitled to possession of the property until effected in due course of law میجسٹیٹ کا کام فیصلہ کرنا نہیں ہے ٹائٹل سے تعلق نہیں ہے میجسٹیٹ کا کام ہے صرف پوزشن کا تین کرنا کہ کس کی پوزشن میں تھی پروپرٹی وہ پوزشن مینٹین رکھنا تاکہ جب تک کورٹ سے فیصلہ نہ ہو تب تک مزید لڑائی چکڑے کا خطرہ نہ ہو رسٹرکشن آف پوزشن مجسٹیٹ کے آرڈر سے دو منت پہلے اگر کسی کو فور سیبلی نکالا گیا ہے تو پوزشن اس کی سمجھی جائے گی اگر پریشیبل آئیٹم ہو یا کوئی سبزی ہو کوئی کروپ ہو ایسی کوئی چیز جو خراب ہو سکتی ہے ایسی صورت میں آکشن کا آرڈر کر سکتا ہے اور اس کو ڈسپوزل کیا جا سکتا ہے کسی بھی وٹنس کو بلا سکتا ہے ان کو سمن جاری کر سکتا ہے کسی بھی ڈاکومنٹس کو طلب کر سکتا ہے تاکہ آقائے کے بارے میں معلوم کیا جا سکے ریفرنگ پارٹیز تو کورٹ تو کمپیٹنٹ جورسڈکشن مجسٹیٹ پوزشن معلوم کر کے دونوں پارٹیز کو ریفر کرے گا کمپیٹنٹ کوٹ کو آگے کا فیصلہ کرنا کورٹ کا کام ہے مورد آف دا پارٹیز is فونڈ ان پوزشن اور دا مجسٹیٹ is unable to satisfy himself as to which of the parties was at the relevant time of position اگر مجسٹیٹ کلیر نہ ہو سکے مجسٹیٹ کو کہ at a time position کس کی تھی تو تب بھی وہ کورٹ کو ریفر کر سکتا ہے آگے کیس effect of order made under section 145 effect کیا ہے and order under section 145 is final and conclusive and it is intended to be effective until the party in whose favor the order is made is elected in due course of law 145 پہ جو مجسٹیٹ کا order ہوگا وہ final and conclusive سمجھا جائے گا remedy against such اگر کوئی پارٹی اس order سے اتفاق نہ کرے اس کے حق میں فیصلہ نہ ہو تو اس کے پاس remedy یہ ہے کہ وہ پارٹی سیول کورٹ پہ جا کے اپنا داخل کر سکتا ہے اور اپنا کیس جلا سکتا ہے conclusion کیا ہے 144 CRPC preventive jurisdiction ہے کسی جرم کو کسی بلڈ شیڈ کو ہونے سے روپنے کیلئے ہے administered by public peace public peace کے لئے ہے self-explanatory ہے magistrate has power to confine himself to the provision of the section only as the section is mandatory in nature but magistrate should confine himself to the question of actual position مجیسٹیٹ کا کام actual position تک ہے title کا کام ہے court کا and the question of title and the question of right to position is a matter which should be decided by civil رکھ سکتا ہے تا کہ آگے court فیصلہ کر سکے مزید lectures اور مزید classes کرنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تب تک اللہ حافظ